یہ تمہارا دھرم ہونا ہوگا تو ہمارے بھی دھرم میں آپ کا دھرم ہمارا کسی کا بھی دھرم یہ مسجد میں ہونا ہوگا یا گھر میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ دھرم یہ نہیں سکھا تھا کہ بھئی چلو لوگوں کو تکلیف دو مگر جب یہ گورنمنٹ کی جو چال ہے وہ ہم نے دیکھے کہ بھئی اتنا ہونے کے بعد بھی پولیس والے بھی روٹ بدلتے ہیں یا چلو یہ نماز پڑھ رہے تو ٹھیک ہے روٹ کی بدلتا چلو ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ روٹ بدلنے لگے تو ہم مارتی شروع کرتے ہیں کہ اس دیش میں تو سرو دھرم سمو بہو ہیں ان کا بھی ایک حق ہے ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے چلو راستے پر ایک کر دیں گے یہ بات یہ ہم نے جان بوچھ کر کیا کیونکہ ہم نے کہنے کے بعد بھی یہ بات بڑھتی رہی اور جب یہ بات ورشاہ بنگلہ تک یعنی چیپ منیسر کے بنگلے کے علام پر بھی وہ نماز پڑھنا ہوئی تو ایسا لگا کہ کیا ہندوستان ہے اور یہ پاکستان پاکستان میں بھی اتنے ان کی فریڈم نہیں ملتی جو ہمارے دیش میں ملتی ہے اس کو کہتا ہے نا بالا سب ری ایکشنری ہونا پرتی کری آبادی اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ہم مارتی کریں گے نہیں نہیں یہ پیمپرنگ جو چل رہا ہی ان لوگوں کا وہ ہم نہیں you must accept the rule of the land یعنی جو قانون ہے جو سمویدھان ہے اس کو میں بھی ماننا پڑھے گا ہم بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی ماننا پڑھے گا یہ جو بابری مسجد کا ڈھاچہ گر آیا گیا یہ قانون مان کر گر آیا گیا سپریم کورٹ کا اوڈر تھا سپریم کورٹ چھوڑ دیجئے وہ کورٹ نہیں نمانتا انہوں نے کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا وہ نیو کنسٹرکشن نے ہونا ہوگا کام رکھئے کہ کنسٹرکشن کہاں گیا ادار کنسٹرکشن نے ہوا دیسٹرکشن ہوا ابھی کہا چاہیے ہمیشہ وکل لوگ کہتے ہیں انٹرپیٹیشن یہ ہوتا ہے ہمارے بھی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی کنسٹرکشن نہیں کیا ہم نے دیسٹرکشن کیا تو قانون کو آپ اپنے حساب سے موڑ پکے قانون کیا ہوتا ہے پہلے تو ملتا تھا ابھی تو خرید کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ قانون کو مانے دوسرے کا حق کتنا یہ دیش میں ہے دیش میں نہیں ملتا اور کتے عرب راست میں نہیں ملتا وہ حق ادھر کسی کو بھی نہیں ملے گا نہیں ملے گا ایک بات چیز سے معاملے کو سجھانے کا طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے زور زبردستی سے اپنی بات پاندوانے کا ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے وہ جو نہیں مانتے آپ آپ کو قبول کیونے کرتے کہ یہ یہ سچ ہے کہ ہمارے مندریں یعنی کہ سومنات مندر کی بات کریں دوبارہ وہ گرہ دیا گیا اور پانڈی جوارلان نیروں نہیں مگر وہ سردار والے بے پٹل تھے اس لئے ہمارا سومنات مندر کھڑا گیا نہیں تو وہ ہو بھی نہیں وہ دوسری بابری مسجد ہو جاتی